ڈریکٹر محمد عاصف بغیر جسٹیشن کے گاڑییں سڑکوں کے باگ رہی ہیں ان کو نہ سیرا ہم تھانا بند کر رہے ہیں بلکہ سیکشن انیس کے تیتہ ہم اس گاڑی کو جب تک اس کو نمبر نہ لگے یا اس کا ٹیکس جمع نام سٹیشنری بھی کر دیتے ہیں شکنجہ لگا کے جو لوگ چھے چھے سال سے سا سال سے ٹیکس پیڈ نہیں کر رہے 22 نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور موجود گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخب رہیں جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ڈریکٹر ریجنسی محمد عاصف صاحب کے آفس میں یہاں پہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے کہ لاہور بھر میں جو ٹیکس ریکوری کا جو ایک ہولڈ اپ لگایا جاتا ہے دن میں دو ٹائم یہ ایک آویرنیس کے حوالے سے کس قدر کار آمد ہے اور اس کے کیا سٹیجیٹیز ہیں اور اس کے اندر کیا کیا پلانز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم جیسا آپ کے لمحے کے اقسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ صوبے کی پرائیم کولیکٹنگ اجنسی ہے اور ہم مختلف قسم پہ تقریباً تیرہ ٹیکسز کولیکٹ کرتے ہیں جس میں ایک موٹر ویکل ریجسٹیشن اور اس کے علائی ٹیکسز ہیں تو اس سلسلے میں لاہور ریجن سی جو کہ موٹر ویکلز کو ڈیل کرتا ہے اس نے ایک بڑی انٹینسیف قسم کی کمپین شروع کی یا اپلائیڈ فار ویکلز کے خلاف اور وہ گاڑی ہیں جن پہ جالی نمبر پلیٹ نان کسٹم پیڈ یا چوری کی گاڑی ہیں تو اس سلسلے میں ایک راستی بورڈ بلا تفریق صبح اور شام کے وقات میں ہمارا جنرل ہولڈ اپ چاہ رہا ہے اور بدھ والے دن آپ وید تمام سٹاف جو شہر کے ان اور ایکزٹ پوائنٹ ان پہ ہمارا ہولڈ اپ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ کوئی بھی کرائیم یا کرائیم سین ہو تو آپ کا مشہدہ ہوگا کہ وہاں تقریبا کوئی ایسا کرائیم نہیں جس میں کوئی کار یا موٹسیکل استعمال نہ ہو تو اس سلسلے میں جہاں ہم ٹیکس کولیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی جو لا انڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں سپورٹ کر رہے ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ مختلف قسم کی سٹیٹیجیز ہم نے آپٹ کی ہوئی ہیں جس میں ہم میڈیا اور سوشل میڈیا پمفلٹ بروشر جیسا کہ یہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ سٹیکر ہیں پیچھے تو نہ صرف ہم فرسٹ سٹیج پہ پبلک اویرنیس کمپین کر چکے ہیں سیکٹ سٹیج پہ ہم جو ڈیفالٹ ویکلز ہیں یا جو بغیر جسٹیشن کے گاڑییں سڑکوں کے باگ رہی ہیں ان کو نہ صرف ہم تھانا بند کر رہے ہیں بلکہ سیکشن انیس کے تحت ہم اس گاڑی کو جب تک اس کو نمبر نہ لگے یا اس کا ٹیکس جمعنا ہم سٹیشنری بھی کر دیتے ہیں شکنجہ لگا کے ساتھ ساتھ ہم جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے سیکیورجی سے ہمارے معاملہ چاہ رہے ہیں ہم انہیں اسسٹ کریں گے وہاں پہ ہمارے ڈیسک کیم ہونے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے سسٹر ڈپارٹمنٹز ہیں پولیس ہیں وارڈنز ہیں اسی طرح ملٹی پولیس ہے یا بیری اٹون اور ڈی ایچ اے کی جو سیکیورٹی جو ادارے ہیں جو ان کی مقامی لوکل سیکیورٹی کے جو اپریٹس ہے اس کے ساتھ مل کے بھی ہم پلین آف ایکشن تیار کر چکے اور اہندہ دو شار دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ جو کیمپین ہے یہ اور محصر ہوگی اور بات تدبیر اور پیکٹیکل ہوگی تو تمام شہریوں سے سلسے میں میری گزارش ہے کہ ایک تو اپنی گاڑی کو نمبر لگوائیں اور اس بات کو انشور کریں کہ اس گاڑی کا جو سالانہ ٹیکس ہے وہ پراپر جمع ہونا چاہیے اور اب آپ کو دفتر آنے کی ضرورت نہیں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو کلیکشن کا سسٹم ہے وہ اب آن لائن ہو چکا ہے معزز شہریوں سے گزارش ہے کہ ایک سائز ٹرکسیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ جو رہنمائی کے لیے فوٹیجز وغیرہ وہ پڑھی ہوئی ہیں وہاں سے رہنمائی لے اور گھار بیٹھے آپ نے ٹیکسیز جمع کروا کے ایک ذمہ دار شہری اور بے وطن پاک سانیوں نے کا ثبوت دے اچھا سر اس رہے ہیں کہ ہولڈ اپس ڈیلی بیجز پہ کہاں کہاں اور کتنے اوقات میں لگتے ہیں ہماری تقریباً نائن ٹیمز ڈسٹرک افیسز کی سربرائی میں شہر کی جو میجر پوائنٹس ہیں جیسے لیبرٹی ہے فوٹس ٹیڈیم ہے گوڑا چوک ہے اور اس کے لوات ہو کر نیاز بیگ ہے شیرہ کوٹ ہے سپیشلی جو شہر لیکن جو اندر بڑے پوائنٹ ہیں اور جو ان ان اوڈ ہے اس پہ ہمارے جو جنرل لوڈ ہے اب پہ صبح چار گھنٹے اور شام کو چار گھنٹے کی دو شفٹوں میں یہ آل سٹاف اس پہ کام کر رہے ہیں اور بودھ والے دن تمام سٹاف راؤنڈ دی کلاک ہولڈ اپ کر رہا ہوتا ہے یہ ویڈنس ڈے کے ویڈنس ڈے پہلے جنرل ہولڈ اپ ہوتا تھا ڈیلی بیجز پہ نہیں ہوتا تھا ایک تو سر اس کے بارے میں اب ہم ہے سیکنڈ یہ کہ عملہ صبح کے چار گھنٹے میں جب باہر جا کے ناکہ بندی کرتے ہیں پیچھے کے کیا معاملات ہوتے ہیں جو میک موپن ہوتا ہے سائلین آتے ہیں ان کے لیے کیا معاملات جہاں تک ڈیلی کی بنیاد پہ اولڈ اپ کا تلک ہے تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہمارا جو ریکاوری پلان وہ فننچل ایر پہ بیس کرتا ہے تو چونکہ ہم نیئر ٹو فننچل ایر ایکشن کو ہم نے اس طرح چینج کی ہے کہ صبح اور شام تاکہ ریکاوری بہتر ہو سکے اور جہاں تک پبلک فسیلیٹیشن کی بات ہے تو ہر دفتر میں آپ کو پتا ہے کہ عوام کا آرائیول تقریباً دس بجے کے بعد ہوتا ہے تو جو سرٹن ونڈوز ہیں وہ پبلک فسیلیٹیشن کے لیے اپن ہیں اور سٹاپ وہاں پہ ہماتا نگوش عوامی خدمت کے لیے میں اثر ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ پبلک کو انتظار کرنا پڑتا ہے چونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ جو ٹرانزیکشن آف موٹر ویکلز ہیں وہ آن لائن ہو چکی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو راشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائیں سال پہلے والا راشنی اس وقت مینی فولڈ ہوتا تھا اس وقت چونکہ آن لائن فسیلیٹیز ہماری ارترا کی اوائیولیبل ہیں پوسٹ ٹرانزیکشن تو ساری آن لائن ہو چکی ہے اور جو ٹریکس ریکاوری ہے وہ بھی آن لائن ہے تو یہ جو راشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برائے نام ہے لیکن زوری سٹاف ہوائیولیبل ہوتا ہے اور وہ آپ کو اپنی سروسز دے رہا ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے ٹریکٹر محمد آصف ریجن سی کے تاثرات سنے اور ان کی جتنی بھی اس معاملے کے اوپر ڈریکشن تھی وہ بھی انہوں نے بتائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاہور بھر میں مختلف جگہوں پہ جو آفیسس کا اوپن کیے گے وہ لاہور کی عوام کی آسانی کے لیے کیے گے لیکن باوجود اس کے جو لوگ چھے چھے سال سے سات سال سے ٹیکس پیڈ نہیں کر رہے چار چار سال سے نہیں پیڈ کر رہے اور خاص کر دو دو تین تین سال سے نونڈ ریجیسٹریشن موڈ سائیکل چلا رہے ہیں ریسنلی اس طرح کے کئی واقعات تھانوں میں درج ہو چکی ہیں نونڈ ریجیسٹریشن بائیک کے اوپر وارداتے ہوئی ہیں اور ان کی ریکاوری بھی کی گئی ہے ناظرین یہ آویرنیس کا جو سلسلہ ہے یہ ایک کسی قابل آدمی کے ہی زیر احتمام یہ ہو سکتا ہے چونکہ پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ انتہائی اس کے اوپر پورے جو پاکستانی عوام ہے خاص کر غریب طب کا عوام اس کو انتہائی تشویش ہے مہنگائی بڑھتی ہے بروقت ٹیکس پیڈ ہوگا صرف یہ نہیں کہ میک میک سائز کا کسی بھی میک میں میں بروقت ٹیکس پیڈ ہوگا تو ہماری مہنگائی کا بھی شرح جو کم ہونے کے اور کرز اترنے کے زیادہ چانسز ہیں اس کے ساتھ جو آن لائن سسٹم کیا جا چکا ہے میک میک سائز کے یہ تو بہت ہی آسان ہو چکا ہے لہور بھر میں مختلی مقامات پہ جو دفاتر کا اوپن کیا گیا ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن اس سے زیادہ آسان پورے پنجاب بھر میں آن لائن سسٹم ہے آپ کی موبائل اپلیکیشن میں آپ اپنا ٹیکس گھر بیٹھے پیڈ کر سکتے ہیں اور یہ ناظرین ہمیں اس شعور کو آگے پھیلانا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ اس کو آویرنیس دینی ہوگی